پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواکتہ ہے میں ہوں چندر شکردھرنی راجے سوا سانسد کارتک شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمہ جی جس پرکار سے حریانہ کی راجنیتی میں بی جے پی پار ٹو منولال کھٹر سرکار میں یہ کائی پلٹ ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے نائب شنگ سینجی کا میں کوئی دھنیواد بھی دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ وہ ان کا ایک لنبا کاریکال ہے اور انوبھا ہے پارٹی کے طور پر بھی اور راجنیتا کے طور پر بھی تو ان کو سب سے پہلے تو بذائی اور یہ ایک دائتوہ ملا ہے پارٹی نے ان کو دائتوہ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے بڑھیا کام کریں گے مکہ منتری کے طور پر منورلال جی کا بھی کاریکال بہت اچھا تھا اور انہیں بہت اچھے کام کیے اور اسی شرنکلہ میں ایک نئی کڑی جڑ رہی ہے جہاں پر اب اگلی شرنکلہ کو نیب سینجی آگے لے کے جائیں گے اور اچھا کام کریں گے منورلال خٹر جی کو ایک طرح سے کہا جائے روانگی دی گئی ویدائی کی گئی ان کی اس گٹنا کرم پر آپ کی ٹپنی کی میں تو منورلال جی کے کاری شہلی کو جانتا ہوں اور وہ تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا تو کچھ ہے نہیں میں تو یہاں کام کر رہا ہوں میرے پاس ایک پوسٹ ہے وہ پوسٹ لوگوں کی دی ہوئی ہے جس دن ختم ہو جائے گی میں آگے پڑ جاؤں گا ان کا شروع سے کہنا ہی تھا اور مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا ادھارن بھی ہے لوگوں کے لیے کہ جن سیوہ یا ساروزک جیون میں کن مولوں کے آدھار پر جینا چاہیے جی جی پی سے جس پرکار سے بی جی پی کنارہ کرتی نظر آری کیونکہ نہ تو ابھی تک جی جی پی نے سمرسل مدرا کیا آدھکاری گروپ سے نہ بی جی پی نے ان سے کنارہ آدھکاری گروپ سے کیا لیکن جو قیاس اور چرچائیں ہیں وہ یہی ہے کہ یہ دوری بنائی جا رہی ہے میرا اس وشہ پر کچھ بھی ٹکا ٹپٹی کرنا اچھت نہیں رہے گا یہ فیصلہ دونوں پارٹیوں کا ہے بی جی پی اپنا فیصلہ لے گی جی جی پی اپنا فیصلہ لے گی اور میں جو لگتا ہے کل ان کی ریلی ہے وہ کل ارنانس کریں گے چھے منے کے قریب سمجھ رہ رہے ہیں کیا لگتا ہے ہریانہ کے راجنیتک پر بیکش میں دیکھیں ہریانہ کے راجنیتک پر بیکش میں لگتا ہے کہ مانین نریندر مہدی جی کے یا شو شری پتان منتری ہیں اور انہیں بہت اچھا کاریکال دس سال کا جواہ ہے اس کے اندر لوگ سوا کے اندر دسوں کی دسوں سیٹے جیتے گی بھارتی جنتا پارٹی اور انڈی ہے ہریانے بعد کارتک شرما جی تو یہ ہے راج سوا سانسط کارتک شرما کیمرمن سنجھے سنگھ کے ساتھ چاندر شکر دھرنی